السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے ابابیل کا مفہوم اور وَأَرْسَلَ عَلَيْهُمِ طَعِرًا ابابیل کی ترقیب پوچھی ہے تو پہلے ترقیب کر لیتے ہیں واو حرفیت ارسلہ فیل زمی رسم ہوا کے فائل علاجار ہی مجہور جار اپنے مجہور سے مل کر متعلق ہو ارسلہ فیل کے طائر موصوف ابابیلہ صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مفہوم بے ہی ہوا ارسلہ فیل کے ارسلہ فیل اپنے فائل اور متعلق اور مفہوم بے ہی سمیل کر جملہ فیلی خبری ہو یہ تو اس کی ترقیب ہوئی گویا ابابیل جو ہے یہ طہرن کی صفت واقع ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابابیل یہ اببالتن کی جماع ہے اببالتن کا مطلب تک گٹھا یعنی جماعات 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 متفرقہ تو اور امام کے سعید رحمہ اللہ نے امام کے سعید یہ کہتے ہیں کہ یہ اببول کی جماع ہے اور جیسے اجول ہے اس کی جماعہ اجاجی لاتی ہے ایسے اببول کی جماع ابابیل آتی ہے اور یہ طہرن کی صفت ہے اور غیر منصرف ہے تب ہی اس کے اوپر فتحہ آیا ہے اس لئے کہ وہ حالت نصبی میں اور حالت نصبی میں غیر منصرف کا ایراب فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ہے وارسلہ علیہم طہرن ابابیل کی ترقیب اور ابابیل کا مطلب یہاں ابابیل سے مراد ہو ابابیل چلیاں نہیں ہیں جنہیں ہم لوگ اردو میں ابابیل ہوئی تھے نحو صرف اور بلاغت اور دیگر علوم یہ بہت بڑے معامن ہوتے ہیں قرآن حکیم کے فہم سمجھنے میں اگر ان فنون کے اوپر آدمی کو درک ہو تو اس کے اوپر آیتوں کے اثرار کھونتے ہیں آئیے میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں مشہور آئیہ کریمہ ہے اللہ نے اشایت فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهِ ضَعِفِ الْمَنْ يَشَارُ وَاللَّهُ آسَيْمَ لِهُمْ اس آیتِ کریمہ میں اگر غور کریں گے تو سب سے پہلے لفظ سنابل نظر آئے یہ سنابل سنبولتن کی جمع ہے سنبولتن کی جمع سنابل اور چونکہ یہ جمع منتحل جمع ہے جمع منتحل جمع قائم مقام دو سبوبوں کے ہوتا ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ سنابل یہ جمع قسرت ہے جبکہ اسی سنبولتن کی جمع سورہ یوسف کے اندر جمع قلت آئی ہے سبع سنبولتن سبع سنبولتن کہ وہاں بھی سبع ہے لیکن اس کے بعد سنبولتن جمع قلت ہے جو قسرت کا مقتضی نہیں ہے اور یہاں جمع قسرت ہے یعنی سنابل کا لفظ دیکھ کر کے سن کر کے آدمی کے ذہن میں قسرت کا مفہوم آ جاتا ہے یہاں قسطوگی بہت ہی زیادہ ہے یعنی تسور میں کوئی کسیر چیز گھومنے لگتی ہے بہت ساری چیزیں جو بہت زیادہ تعداد میں ہیں و زیادہ مقدار میں ہیں گھومنے لگتی ہیں تو ایک سر تو یہ معلوم ہو اور دوسری یہ کہ اس آیت کریمہ میں چار جملے ہیں اور عجیبت تو یہ ہے کہ یہ چار جملے جملے اسمیاں ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جملہ اسمیاں استمرار پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ کام مسلسل ہے رکتا نہیں ہے کام مسلسل ہے چاروں جملوں کو دیکھ لیتے ہیں پہلا جملہ ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ الَّذِينَ يُسْمِ مَوْصُولِ يُنفِقُونَ فَيْلِ دمجلس وهم کی فائل یعنی ینفِقُونَ فَيْل بَفْعِل اَمْوَالَهُمْ اَمْوَالَ مُضَافِلَ مُضَافِلَ مُضَافِقُونَ مُضَافِلَ مُضَافِقُونَ فَيْلَ وَفِي جَار سَبِيلَ مَجْرُورُ مُضَافِلَ مُضَافِلَ اپنے مُضَافِلَ سے مل کر مجروبہ فی حرف جار کا جار اپنے مجروب سے مل کر متعلق ہوا ینفِقُونَ فَيْل کے ینفِقُونَ فَيْل اپنے فائل ہم اور اَمْوَالَهُمْ مَفْعُلْ بِهِ اور فی سبِلَ مُضَافِلَ یعنی فیل ینفِقُونَ اپنے فائل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فیل یا خبری اور سلح والذین اس میں موصول کا اور موصول اپنے سلح سے مل کر مُضَافِلَ 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 سے مل کر مُبْتَدَ تو مَثَلُ الَّذِين اُنفِقُونَ اَمْوَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہاں تک مُبْتَدَ ہوا اب اس کو خبر چلیے تو کَمَثَلِ حَبَّةٍ اَمْبَتَ سَبْعَ سَنَا بِاللَّهِ یہ اسے مُبْتَدَ کی خبر ہے اس کی ترقیم اس طرح کر لیتے ہیں کَار فجر اور مَثَلِ مَجْرُورِ مُضَف اور حَبَّةٍ مَوصُوف اس کی صفت آگیا رہی اَمْبَتَ فِي لَوَفْعِل اور سَبَعَ مُضَف سَنَا بِلَا مُضَفَلِ مُضَفُقْنِ مُضَفِلِ سُبْعَ مَنْ مَفُول بِهُ اَمْبَتَ فِي لَوَفْعِل اَمْبَتَ فِي لَوَفْعِل اپنے فَي لَوَفْعِل اور مَفْعُل بَهِ یہ صفت بنے گی حَبَّةٍ مُوصُوف کی کا مثل حَبَّةٍ مُضَف تو صفت بن گئی اَمْبَتَ سَبْعَ سَنَا بِل تو حَبَّةٍ مُوصُوف اپنی صفت سمیل کر مُضَفِل ہوا مسئل مُضَف مسئل مُضَف اپنی مُضَفِل سمیل کر مجروع کافر بجار کا اور جار اپنی مجروع سمیل کر مطالق وثابت المقدر سابت المقدر اپنی مُضَفِل سمیل کر خبر مُبْتَدَ اپنی خبر سمیل کر جملہ اسمہ خبریہ ہو دیکھئے پہلا جملہ مَثَلُ لَذِينُ فُقُونَ مُوَرُمْ فِي سَبِلِ لَاكَ مَثَلِ حَبَّةٍ اَمْبَتَ سَبْعَ سَنَا بِل مُبْتَدَ خبر ہے غیر ایک مُبْتَدَ خبر مُتَدَ جملہ اسمہ خبر یہ ہوتا ہے یہ پہلا جملہ ہے جو جملہ اسمیہ ہے جو استمدار پر دلالت کرتا ہے دوسرا جملہ فِي قُلِّ سُمْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ ہر بالی میں سو دانے یہ بھی مُبْتَدَ خبر یہ ہے ترقیب کر لیتے ہیں فِي حَرْفِجَار کُلِّ مَجْرُورِ مُضَافِ سُمْبُلَةٍ مُضَافِل مُضَافِ اپنے مُضَافِل سمیل کے مجروع فِي حَرْفِجَار کَجَار اپنے مجروع سمیل کر مطالف وَمَوْجُودَتُ شِوِفِلْ مُقَدَّر مَوْجُودَتُ شِوِفِلْ مُقَدَّر اپنے مُضَافِل سمیل کر خبر مقدم وَمِئَةُ مُضَافِ حَبَّةٍ مُضَافِل مُضَافِل اپنے مُضَافِل سمیل کر مُبْتَدَائِ مُؤْخَر مُؤْخَر تو یُضَافِل مَوْجَوَس کی خبر ہے تو ترقیب اس طرح ہو دی وَاللَّهُ وَاللَّهُ حَرْفِهَة اللَّهُ مُبْتَدَى یُضَافِل فِي لَا فَعَل لَام حَرْفِجَار من اسم مُوْصول یشَاو فِي لَا فَعَل فِي لَا فَعَل سمیل کر جملہ فی لیا خبریہ ہو کر سلام ومن موصول موصول اپنے سلام سلام ومن مجروح علام حرف جار کا اور جار اپنے مجروح سمیل کر مطالق وزائف فعل اپنے مطالق سمیل کر اپنے فائر ومن مطالق سمیل کر جملہ فی لیا خبریہ ہو کر خبر اور اللہ مُبْتَدَى اپنے خبر سمیل کر جملہ اسم خبریہ ہو یہ تیسرا جملہ جملہ اسمی ہے جو استمرار کو دلالت کرتا ہے وَاللَّهُ 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 یہ چار جملے ہوئے اور چار جملے جملے اسمیاں اور آپ معلوم ہے کہ یہ جملے اسمیاں جو ہوتا ہے وہ استمرار کا دلالت کرتا ہے اللہ مُبْتَدَى چار جملے جملے اسمیاں اور اس میں اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ فی ہے اربعط غمور اس آیتِ کریمہ میں چار باتیں ایک ہے منفق نفق بازر بزرہ چار چیز ہیں چار چیز ہیں کون کون سی ہیں منفق نفق بازر بزرہ ایک منفق ہے ایک نفق ہے ایک بازر ہے ایک بزرہ ہے منفق یعنی خرچ کرنے والا جو اللہ بینہ ینفقونا سے معلوم ہو جو لوگ خرچ کرتے ہیں خرچ کرنے والا تو منفق ہو اور نفقتن محضوف ہے اس لیے کہ یہ ینفقونا اس پر دلالت کرتا ہے تو نفقتن ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کی اور بیچ بونے والا اس کو کہتے ہیں بازر یہ ایک ہے اور بزرہ یعنی بیچ یعنی حبہ سے جس کو تعبیر کیا گیا ہے بیچ ہے یہی تو محل تذریف ہے محل تذریف کا مطلب یہ ہے کہ بڑھوتری اسی میں ہو رہی ہے بڑھوتری کا محل یہی ہے اور تذریف پر ایک چیز رہا ہے جیسے جسے ایک ملفارائز میں دو چیز pearls ہوتی ہیں ایک ہے نصفیات ایک ہے سلوشیات نصفیات میں بھی تین چیزیں ہیں اور سلوشیات میں بھی تین چیزیں ہیں نصفیات میں تین چیزیں ہیں ایک بڑے دو ایک بڑے چار ایک بڑے آٹ اور اسی طرح سلوسیات کے اندر بھی تین چیزہ ہیں ایک بٹے تین دو بٹے تین اور ایک بٹے چھے اور آپ کو معلوم ہے کہ مسئلہ کیسے بنتا ہے اگر خالی نسیات آئے تو اس کا جو نصب نمہ جس کا بڑا ہوتا ہے اسی سے مسئلہ بنے گئے اور اسی طرح نسیات صرف آئے ہیں تو اس میں بھی جو بڑا نصب نمہ رہے گئے اس سے مسئلہ بنے گئے اور اگر دونوں مکس ہو کر کے آئے جیسے ایک بٹے دو آئے اور ایک بٹے تین آئے تو ضابطہ یہ ہے کہ دونوں مکس ہو کر کے آئے تو تین سے ضرب ہوگا اگر ایک بٹے دو اور ایک بٹے آٹھ آ جائے تو وہ جو بڑا نصب نمہ ہے تین سو سو ضرب دے گئے تین ناٹھے چھو بیس مسئلہ چھو بیس سے بنے گئے تو اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر دائیں سائٹ سے لے جائے تو تنصیف ہوتی ہے اور اگر بائیں سائٹ سے آئیے تو توفیف ہوتی ہے یعنی ادھر سے آدھا ہوتا چلا جاتا ہے اور ادھر سے ڈبل ڈبل ہوتا چلا جاتا ہے اس کو توفیف بولتے ہیں تو محل تظریف بزرا ہے اس لیے کہ بڑھوتی کا محل یہی ہے یہ تو بڑھا ہے بزرا بیجی تو بڑھا ہے ایک بیج دالے تو سو بیج ہو گئے اس کے تو بزرا یہ محل تظریف ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے حبتوں سے اور بازر جو بیج ڈالنے والا ہے جو کھیدی کرنے والا ہے کسان بازر اس کا تذکرہ کیا نہیں کیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ محل قرض میں اس لیے کہ جو آدمی اللہ کرامہ خرج کرتا ہے وہ اللہ کو قرض دیتا ہے تو محل قرض میں اور محل انفاق میں بازر کا ذکر ضروری ہی ہوتا ہے بیج ڈالنے والا کا ذکر دیکھ رہے ہیں چار چیزیں ہیں منفق نفق بازر بزرا اس طریقے کے اسرار ہیں قرآن حکیم میں اللہ ہو گا اور یہ چاروں چیزیں ہیں حضرت اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا شاہد رشید حضرت اللہ ابن قیم میں بہن سمائے ہیں یہ چاروں چیزیں ہیں انہوں نے نام دیا ہے منفق نفق بازر بزرا تو لوگ کہاں تک سوچتے ہیں اور کتنا غور و فکر کرتے ہیں اور خاص طور سے قرآن حکیم پر غور کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر آیت کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں ہر لفظ کی عداء یعنی آیتوں میں جتنی عدائیں ہوتی ہیں ساری عدائیں ہر ہر عداء حد اجاز مناخی ہوتی ہیں حد اجاز مناخی ہوتی ہیں بیدل ایک فارسی کا بہت بڑا شاعر بزرا ہے فارسی عقب میں میں نے بیدل کو بہت زیادہ پڑھا ہے اور میں نے اُن کے اوپر ایک کتاب بھی تیار کی ہے شب تیار ہو گئی ہو یعنی اسلوب بیدل کس طریقے سے بات کرتا ہے پرسین میں اور ہمارے دوست ڈاکٹر شفاق انجم کے اسلار پر میں نے فارسی گریمر پر بھی ایک کتاب تیار کر لیا بہت آسان ہے اور فارسی گریمر بہت محتود ہے لیمیٹیڈ ہے اگر کوئی ذہین طالب این ہو تو میرا خیال ہے کہ ایک ہفتے کے اندر دس دن کے اندر اسے ضبط کر سکتا ہے پڑھ سکتا ہے تو بیدل ایک بہت مشکری پسند شاہر بزرا ہے اس کا ایک شیر ہے مصر اولا تو یاد نہیں مصر ایسانیہ ہے کہ سہر مشکل کے بقیفیتے ایجاز الرسل ایک ہوتا سہر ایک ہوتا موجزہ سہر مان جادو تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا کی جتنے بھی شوارہ ہیں ان کے اچھے اچھا جادو ہیں لیکن میرے تمام اشار موجزہ ہیں تو جادو کا مقلب جادو سے کیا جا سکتا ہے لیکن جادو موجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا یعنی میرا ہر ہر شر موجزہ ہے یہ بہرہ تعلی ہے لیکن قرآن حکیم کے بارے میں سو فیصد یہ بات درست ہے کی اس کے لفظ کی اس کے اسلوب کی غرص اس کی ہر ہر عدائیں ہیں ہر ہر عدہ اس کی حد ایجاز میں داخل ہیں یعنی کلام کو دیکھ کر کے اس پر غور کر کے اس کے متقلم سے محبت ہونے لگتی ہے کہ اس طریقے کا کلام کرنے والا کتنا بازمت ہے اور کس طریقے سے بات کرتا ہے یعنی وجدان مہد اٹھتا ہے اور روپ تاری ہو جاتا ہے ذہن کے اوپر یعنی ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سارے عدب ایک ایک لفظ کے سامنے سربس وجود ہیں یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علوم آدمی پڑھے سیکھے تو مقصد یہ ہو کہ قرآن میں معامن ہوئے اور قرآن فہمی میں مددکار ہو بعض لوگ ہیں بچارے وہ تو بس فضول چیزوں میں مجھے ہوئے ہیں کچھ لوگ لفظ اللامہ میں مجھے ہوئے ہیں اب اگر پوچھا جائے کہ بھئی یہ لفظ اللامہ میں جو آخر میں تے ہے تے کی کتنی تا کی کتنی قسمیں آتی ہیں اور میں نے اپنی کتاب میں نقل کر دیا ہے نحو کے کتاب ابھی میں نے اس کا نام نہیں رکھا ہے سوچ رہا ہوں کہ اس کتاب کا نام تسہیل النحو رکھوں اور دیکھئے انشاءاللہ سوچ رہا ہوں اس کا کوئی اچھا سانمان کافی زخیم کتاب ہو گئی ہے جہاں چار مقامات پر عجوباً حضب ہوتا ہے عامل تو میں اس میرا عامل والا شریعت تیت تفسیر بہت ہی الجیوی بیسے وہ ایسی طریقے سے تناظر فیلائیں وہ بھی میں نے دے دیا ٹائپس کو انشاءاللہ یہ بات جلدی ہو گئی اور کافی زخیم رہے گی اور اس میں الحمدللہ کافی سامان ہے اور کافی معامل ثابت ہو گئی نحو کے تعلیم کریم تو یہ لفظ علامہ میں جو تے ہے یہ تے کے کتنی اقسام پہے جانا ضروری ہے اور ان اقسام میں سے ایک قسم ہے مبالغہ یہ تائے مبالغہ ہے اب سوال یہ ہے کہ تائے مبالغہ لگا کرتے اللہ پر اس کا اطلاق کیا سکتا ہے میں تو کہتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے میں جمع علوم نہیں کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے آپ لوگ سوچائیں اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق نہیں سکتا ہے علام تو آتا ہے وہ بھی اضافت کے ساتھ آتا ہے لیکن علامہ کا اطلاق اللہ پر نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا بندے پر تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا اللہ پر اطلاق نہیں ہو سکتا بندے پر ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے اس کو عالم اہل الارض کو پر قیاس کیا ہے یہ نحو سے بخبری کا نتیجہ ہے اصل میں عالم یا فعل تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کا استعمال تین طریقوں سے ہوتا ہے ایک تو من کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہا جائے جانی زیدن افضل من عمرن یہ دیکھیں افضل کا استعمال من کے ساتھ ہوا ہے اور ایک استعمال اس کا اضافت کے ساتھ ہوتا ہے جیسے جانی افضل قوم دیکھیں افضل مظافر القوم مظافلے کے طرح اور تیسرا استعمال اس کا عریف لام کے ساتھ آتا ہے جانی زیدن الافضل تو عالم اہل الارض کے اندر یہ ایک استعمال ہے اضافت کے ساتھ افضل قومی کی طرح تو افضل قوم کا مطلب یہ ہوگا ہے قوم میں جو سب سے افضل ہے یعنی ون پیس حضرت محسن صاحب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ دنیا کے تمام لوگوں میں علماء میں سب سے بریالی میں کہاں تو گویا کہ ون لی ون پیس ہیں ون لی ون پیس اپنے آپ انہوں نے یہ سمجھا اور کہا تو عالم اہل الارض کہا اور آپ کو معلوم ہے کہ افضل تفضیل میں تقابل ہوتا ہے مبالغی میں تقابل نہیں ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ایک میں تقابل ہے ایک میں تقابل نہیں ہے تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنے کیسے درست ہو سکتا ہے یہ قیاس یہ سنات خمس اگر آپ نے پڑھا ہے منطق میں تو ایک قیاس ہے قیاس مغالتی ایک قیاس ہے سفزتی میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے تو قیاس مغالتی محاجی ابراہیم میں قیاس مغالتی ہے اللہم ابن قیم کی زبان میں مگویا کہ مخالف میں جو ہے بادشاہ میں بحث کرتے ہوئے جو یہ کہا کہ انا اوحی و امید در حقیقت انا اوحی و امید یہ قیاس مغالتی ہے مغالت دیا ہے اسے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش کی ہے دوسری وہ در حقیقت انتقاب حجتی اللہ حجتی اخرانی ہے بلکہ وہ دلیل اس نے پیش کی انا اوحی و امید اس مغالتی کے طرد کے لئے قرآن کی تفسیر کا طالب ہے اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ وہاں انتقال حجتی اللہ حجتی اخرانی ہے انتقال من حجتی اللہ حجتی اخرانی ہے کہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف جیسا کہ بعضوں نزار نے اس طریقے سے سوچا ہے اور سمجھا ہے تو درحقیقت وہاں اسی طریقے کا مغالتہ ہے ظاہر ہے کہ ایک میں تقابل ہوتا ہے اور ایک میں تقابل نہیں ہوتا اس میں خالی زیادتی اور کسرت بیان کی جاتی ہے بہت زیادہ جاننے والا تو علامہ کو عالم و احل نردکوں پر وہی قیاس کر سکتا ہے جو صفاحت اور بے وکوفی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے جو نحو کے نوم سے واقع نہیں ہے تو اتنے قابل لوگ موجود ہیں اس کے لئے کیا کریں گے آپ اتنے قابل لوگ موجود ہیں یہ سب ہے تو بہرحال نحو جو ہوتا ہے وہ بہت معامل ہوتا ہے عبارت کو سمجھنے میں اور خاص طور سے تفسیر کی کتاب کا آپ مطالعہ کریں یا عدب کی کتاب کا مطالعہ کریں بہرحال نحو تو بہرحال لازم ہے اس کے بغیرہ آپ کے قدم نہیں چل سکتے اللہ ہمیں چی سمجھد چی فانتا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ